ایک انوکہ مقام پا سکتا ہے اور پا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر موریلٹی نہیں ہے دنیا کے اندر اقدار نہیں ہے دنیا کے اندر صرف ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور یہ جو دھکا ہے جس کے اندر بین الاقوامی تنظیمیں ہیں آپ لیتے جائے یہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا دنیا کی جمہوریتوں کے نام ہو یہ سب ویسٹڈ انٹریسٹ کا جمع ہوئے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں کس طرح سے کشمیر کا معاملہ اس بات کا یہاں ذکر ہوا کیونکہ ویسٹڈ انٹریسٹ انوالڈ ہیں کیونکہ ہندوستان ایک بڑا دنیا کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے لہٰذا وہ انٹریسٹ اہم ہیں اقدار کی موریلٹی کی وعدے کی اصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ اس سٹرگل کے اندر دیکھیں جو میرے بھائی کشمیروں کے حساب سے اور پانچ فروری کو کشمیر ڈے ہوگا جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں کوئی دنیا پر اثر نہیں کر رہی ذہن میں رکھی گا جو یہودیوں کے ساتھ برلن میں ہوا جس کے اندر جو رہتے تھے وہ پندرہ فٹ چوڑی سولہ فٹ چوڑی لین تھی اور چار کلومیٹر لمبی تھی سارے برلن میں یہودی اپنے گردن میں لٹکاتا تھا ایک بیچ کہ میں یہودی ہوں رات کو وہ اس گھٹو کے باہر رہ نہیں سکتا تھا اسی میں آتے تھے وہ وہی رہتے تھے اب غزہ کو اگر آپ دیکھیں نا اسی طرح سے ایک پتلی سی پٹی ہے جو دو چار کلومیٹر دو کلومیٹر شہد چوڑی ہے اور چوبیس کلومیٹر لمبی ہے تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے پچیس تیس چالیس سال سے پچاس سال سے وہ اپارتھائیٹ جو ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو آج یاد آیا جب ہزاروں جانے جا چکی ہیں پوری پوری جنریشنز غائب ہو چکی ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں موریلٹی ہے نہیں اس لیے مسلمان کی اہمیت ہے اس لیے مسلمان کی جو اقدار ہیں ان کی اہمیت بنے گی دنیا میں یہ جو انسانیت ہے اس کو ضرورت ہے سب سے بڑے مرہم کی جس میں موریلٹی ہوں جس میں اقدار ہوں جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کے ان کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر جو اصول انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور لوگوں کے آپس میں تعلقات کی بنیاد پر بنے یہ آپ دیکھیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا جہاں ہیومین وار کا کانسپٹ آ گیا یعنی امن کا کانسپٹ نہیں آ رہا ہیومین وار کا کانسپٹ آ رہا ہے یعنی کہ جنگوں کے اندر زیادہ ظلم مت کرو وہ کانسپٹ آ رہا ہے امن کی تلاش نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ریڈ کراس جب بنا تو وہ یہی تھا کہ جنگ تو کرنی پڑے گی مگر جو زخمی ہو جائے اس کا خیال رکھا جائے سب سے پہلے اس بات کو ریز کیا لیو ٹولسٹائن ہے آپ نے نام سنا ہوگا اس کا اس نے اس بات کو ریز کیا اس نے کہا کہ یہ وہ بھرتی ہو گیا فوج میں ریشن فوج کے اندر اور لڑنے کے لیے گیا اور جو اس نے ظلم دیکھا اس نے کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سیس فائر کا اعلان ہوا اور صفید جھنڈے نکالے گئے اور مسکرات لوگ گئے نکلے تھوڑی سی خدمت کی یہ کیا وہ کیا افسوس ہوا اور پھر جیسے ہی سیس فائر کا ٹائم ختم ہوا پھر لگ گئے لوگوں کو مارنے کے لیے یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ یومینٹی ایک دن کے لیے لائیں اور پھر دوبارہ جنگ کریں دوبارہ لوگوں کو ماریں تو اس نے چیلنج کیا کہ یہ یومین وار کے چکر میں کہیں آمن چھپ نہ جائے بالکل اور آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یومین وار کے کشمیر کے اوپر ظلم مت کرو زیادہ مگر وہاں پر غصب انداز سے اس کے اوپر قائم رہو لوگوں پر ظلم جاری رکھو لڑتے رہو مرتے رہو مگر زیادہ ظلم مت کرنا اور اسی اعتبار سے اب یہ قتل و غارب گری جو سارے مشرقے اب آپ یہ دیکھئے کہ انسان جو ہے جب اس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو وہ ویسے ہی ظلم کرے گا اور سارا مغرب جو اصول بنا رہا ہے ہیومین وار کے سیس وائر کے اور پرزنیس کے ساتھ ظلم مت کرو یہ سارے جو اصول بنا رہا ہے ان کو خود بھی توڑتا ہے اور اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ یہ مت سمجھئے کہ تعلیم یافتہ مغربی قوموں سے اقدار آئیں گی اقدار کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے ایک انپڑ آدمی بھی جانتا ہے کہ جب کتے پر یا جانور پر اور کہاں انسان پر اگر ظلم ہو تو ایک انپڑ آدمی بھی پہچانتا ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو امریکہ کے مثال کے طور پر کانشنس شیخ ہوا جب مائل آئی کا میسکر ولی دیوال تھا مائل آئی کا میسکر جس طرح سے عورتوں بچوں کو مارا گیا یہ وہی مغرب ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتی ہے ابو غریب کے پریزن سے جو تصویریں آئیں اور جو ظلم کا پتا چلا وہ کون تھا پڑھے لکھے لوگ کر رہے تھے تعلیم یافتہ لوگ کر رہے تھے وہ چیمپین کر رہے تھے جو دنیا میں ہیومینٹیز کے چیمپین ہیں وہ ظلم کر رہے تھے انہوں نے دنیا کے قانون جو خود بنایا تھے قوانین ان کے لئے انہوں نے یہ نیت کی کہ گوانتانمو بے ایک سٹیٹلیس قانون لیس زمین کا خطہ بنا لیا جائے جس پر نہ ہمارا قانون لگے جو ہم نے اپنے لئے بنایا ہے جو دنیا کا قانون وہاں نہ لگے تو ٹوڈی مجھے اور آپ کو نصیت کرے گی جب تک اس کو ہم کو پریشرائز کرنے کی ضرورت پڑے کہ تم ہیومینٹی کا کیا کرتے ہو آج میں نے خبر پڑھی اور پرائیم میریٹسل صاحب کو بھیجی آج کے اخبار میں یہ ہے کہ بارہ افراد فریز کر گئے جو ایمیگرنٹس گریس کے باہر گریس نے ان کو گھسنے نہیں دیا پچھلے ایکانومیس کے اندر پورا ایک آرٹیکل موجود ہے اس بات پر کہ کس طرح سے یورپین یونین جو ہے وہ اربوں ڈالر دے رہی ہے رینیگیٹ فورسز کو جس کے اندر لیبین کوس گارڈ بھی شامل ہے کہ تم مائیگرنٹس کو یورپ نہیں آنے دو اربوں ڈالر اربوں یوروز خرچ کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں اس بات سے کہ وہ فورسز مائیگرنٹس کو گرفتار کرتی ہیں عورتوں کو ریپ کرتی ہیں پریزنز میں بند کرتے ہیں عورتوں کو بیچا جاتا ہے بچوں کو بیچا جاتا ہے اور یہ یورپ کے منی شہرہ یورپ نہیں جانتا کیا یہ ہے موریلٹی کا فقدان اور آپ پاکستانی کمال ہے آپ کے اوپر کہ چالیس لاکھ اہوان ریفیجیز آپ کے ہاں چالیس سال سے آباد ہیں keep the difference in mind you are a strong country a strong people never lose that never lose that چاہے دنیا اور ٹیلیویزن آپ کو جو مرضی آئے کہتا رہے کہ آپ یوں کمزور ہیں آپ کا یہ ہوا آپ کا یہ ہوا آپ کی بڑی سٹرنس ہیں خیر میں اس طرف نہیں جا رہا میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کیا بنے گا اور کیا بننا چاہیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر ایک چیز میں بھول گیا وہ آپ نے rendition کا نام بھی سنا ہو گیا rendition وہ اسطلاح ہے اور وہ کام کیا گیا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اپنے قانون جو ہم نے بنا لیے غلطی سے یا جو بھی کہ ظلم اپنے ہاں نہیں کر سکتے مگر ہماری جو vessel states ہیں وہاں پر تم ظلم کرو اور ظلم کر کے اور چیزیں نکلوا کر ہمارے پاس بھیجنا تو rendition ہوا پریزنس کا یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے لیڈرشپ سمع لیوئے دنیا کی وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے سارے اصول توڑ کر انسانیت پر ظلم کرتے ہیں تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ مقام ہے جو علامہ عباد نے ایکچولی جس کا تصور کیا پاکستان کا وہ مقام ہے مسلمانوں کا وہ مقام ہے جو پولیٹیکلی خائد اعظم محمد علی جنہ نے اور آئیڈیولوجیکلی علامہ عباد نے اس کا تصور کیا تو میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر آج کیا ہے جسٹو گیو امپورٹنس جیسے ڈاکٹر کی تعلیم نہیں ہوتی ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے یہ یہ بیماریاں ہیں اور تم اس کے معالج ہو تو میں کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا معالج مسلمان پاکستان ہے اور کہیں سے یہ مجھے حل ہوتا نظر نہیں آرہا ہے اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی ارتقاء ہوگی تو ظلم کس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا ہیومن وار کے کانسپٹ کے اندر ہیں کہ نہیں جی انٹیلیجنس سے پہچانا جائے اور ڈرون اٹیک سے وہی بندہ مار دیا جائے اور آئیڈیفشل انٹیلیجنس جس طرح سے اس پر قابو کرے گی اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں کنیک ٹکٹ میں بیٹھ کر یہ افوانستان کے اندر لوگوں کو مارتے ہیں and there is no regret اپنے آپ کو سوپر پاورز نے اپنے آپ کو جواب دہی سے دور کر لیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر ان کو بلائے نہیں جا سکتا کہیں کسی انداز سے کسی محفر میں ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتا